خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ علیہ اللہ شیخ الاسلام امام جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی کی ولادت باسعادت یکم رجب المرجب آٹھ سو انچاس سنہ ہجری مطابق تین اکتوبر چودہ سو پینتالیس سنہ عیسوی کو محلہ سیوت قاہرہ مصر میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت شاہانہ ماحول میں ہوئی اپنے والد ماجد امام ابو بکر شیخ محمد کمال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد تحصیل علم کے لیے وقت کے نامور اساتین علم کی بارگاہ میں زانو اے تلمز تہہ کیے سینکڑو مشایخ سے اقتصاب فیض کیا امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت سے مستفیض ہوئے آپ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص کی دولت سے مالہ مال تھے عالم بیداری میں بچشم سر بالمشافہ بارہا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شرف پایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بلند پایا اور گرام آیا قدمات انجام دیں اور دنیا اسلام پر احسان عظیم فرمایا تا حیات درس و تدریس تصنیف و تعلیف اور وعظ و تبلیغ سے علم و عرفان کی شمع روشن کی تحقیقات کے لال و جواہر بکھیر دیئے عشق و ایمان کی فضاؤں کو معتر کیا سر بلندی اسلام کے لیے مجدی دانا کردار ادا کیا اپنے برق رفتار قلم سے بیش بہا کتب کا زخیرہ پیش کیا آپ کی تصانیف، تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، جامع صغیر، جمع الجوامع، تاریخ الخلفاء، شرح الصدور اور الخصائص الكبراء وغیرہ علوم و معارف کے خزینے اور اہل جہاں کے لیے چراغ رشد و ہدایت ہیں عرباب علم و فضل نے انہیں آنکھوں کا سرمہ بنایا اور دل میں بسایا آپ کی یہ خدمات مینارہ نور اور مشعل راہ ہیں آپ کی ان عظیم الشان خدمات کو تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا ہے شیخ الاسلام امام جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی نے بروز جمعارات 63 سال کی عمر میں انیس جماد الاولہ نو سو گیارہ سنے ہجری کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک محلہ سیوت قاہرہ مصر میں زیارتگاہ خلق خدا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل